ہر ایک جری میرے جوہر کا مدہ خان رہا میری امان سے جو نکلا وہ بے امان رہا در اغدس و حریم الہی کی طرف منتقل ہو چکا ہے نفس رمضان باقی ہے جو حسرت و یاس کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہے ایک آش ماہ مقدس رمضان کے ان چند دنوں میں ہمارے قلب کی کیفیت ایسی ہو کہ ماہ مقدس رمضان رحمت الہی میں اور حرم مقدس پروردگار میں ہمارے دیش شفاعات کو طلب کرے عزیزان اگرامی اس ماہ مقدس رمضان میں جو صفرہ الہی بچھا ہوا ہے اور اللہ کی انبیاء اولیاء و بالخصوص ملائی کی مغربین جو قلب اتھار صاحب الزمان پر نزول کیلئے آمادہ ہیں شب قدر کی آمد آمد ہے اور پور افتقار ولایت کے پاک اور مقدس نور کی جلوگری کا زمانہ نزدیک ہے یعنی شہادت پور افتقار مولای مومنان ماہ مقدس رمضان در حقیقت مولای مومنان کی عارضوں تمناوں اور خواہشات کی تکمیل کا زمانہ ہے عامل مومنین کی خواہش کیا ہے ایک عبد اپنے معبود میں فانی ہو جائے ایک انسان اپنے حقیقی مالک کو شناخت کر لے ایک انسان کے اندر عالم ملکوت کی کیفیت پیدا ہو اس کے اندر یہ ذرفیت اور گہرائی پیدا ہو کہ وہ حقیقتاً اپنی خلقت کے مقصد و مقصود کو سمجھ جائے برادر عزیز خدا نے انسان کے وجود کے اندر ایک نبی مقفی کو رکھا ہوا ہے روایات میں کہ عاقل انسان کے وجود میں نبی مقفی ہے جیسے نبی ظاہر ہے ایسے ہی خدا نے انسان کی ہدایت سربلندی راہ صدق و صداقت اور راہ عدل و عدالت پر قائم کرنے کے لیے خدا عزیز و جل نے خدا رحمان و رحیم نے انسان کے وجود کے اندر بھی ایک مقفی نبی کو قائم کیا ہے تاکہ انسان گمراہ نہ ہو وہ اپنی وجود کی مملکت کو سپرد شیطان نہ کرے اور تفکر کرے تاکل کرے اور خدا کی ان نعمتوں کو عزمتوں کو کرامتوں کو لطیف اور نازک حقیقتوں کو سمجھنے کے انسان قابل ہو جائے خدا نے انسان کے وجود کے اندر دو چراغ روشن کیے ایک فانو سے فطرت ہے جو انسان کے وجود کی مملکت کو نورانی کرتا ہے اور ایک چراغ چراغ عقل و دانائی ہے جو انسان کے وجود کے اندر ہے عقل انسان کے وجود کے اندر نبی مقفی ہے نبی مقفی کیا کام کرتی ہے جب انسان گمراہی کے راستے پر ہوتا ہے تباہی و بربادی و خلاکت کے راستے پر ہوتا ہے عقل انسان کے وجود کے اندر ایک کشش پیدا کرتی ہے یہ ضمیر عقل کا علام ہے اور جب ضمیر کے اندر ایک حرکت پیدا ہوتی ہے انسان جب گناہ کرتا ہے کوئی نہیں جانتا اس کو لیکن اپنے ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے اسی طرح جب انسان کوئی نیک کام پاکیزہ کام کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس پاکیزہ کام کو بندگان خدا تک پہنچائے حضرت امام صادق فرماتے ہیں جو شخص پاک اور مبارک کام کو انجام دے اور کسی سے نہ کہے اور فقط شکر خدا انجام دے اور اس پاکیزہ آمال پر خدا کی دیوہی توفیقات اس کے شامل حال ہوں اور وہ خدا سے ان پاک اور مبارک متواتر لگاتات پیہم نعمتوں کی خدا سے فریاد کرے اور کسی سے اپنے نیک کام کو بیان نہ کرے تو خدا اپنے ملائک کے ذریعے اس کے نیک کام کو خدا بندگان خدا کے قلب تک پہنچا دیتا ہے عزیزان گرہ میں عاقل انسان کے وجود کے اندر نبی مقفی ہے نبی مقفی انسان کو برائیوں سے، حوادث سے، نجاستوں سے، کسافتوں سے، گمراہیوں سے، تاریخیوں سے انسان کے وجود کو بچاتی ہے جس طرح لوگ نبی ظاہر کے اتباہ نہیں کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک نبی باطن اور نبی مقفی کی اطاعت کرنے اپنے وجود کو ان کے سپورت کرنے ان کی روشن ہدایات پر عمل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں خدا جانتا ہے خدا نے عقل کو انسان کے وجود کے لیے ایک رحمانی چراخ کے عنوان سے انسان کے وجود کے اندر رکھا ہے تاکہ انسان کے وجود کی تمام مملکت اس کے آزہ و جواہر آقل، قالم، فطرت تمام وجود اس کا اللہ کے نور سے متلجی ہو منور ہو تاکہ وہ حقائق کو دیکھ سکے لطائف کو سمجھ سکے نازک تنین مقفی حقیقت آلم کے اندر سیر کر سکے اور اس میں یہ استطاعت و صلاحیت پیدا ہو کہ وہ سفرہ الہی تک رسائی حاصل کرے سفرہ الہی تک اپنے آپ کو پہنچائے تاکہ وہ مانوی، رحمانی اور غزائی تام ربانی جو سفرہ الہی کی اوپر رکھے ہوئے وہ انسان کے وجود میں پہنچیں گے تو انسان کے وجود کے اندر بہت ساری نجاستوں اور کسافتوں کا خاتم ہو جائے گا یہ آقل عجیب نعمت عظمہ ہے انسان کے وجود کے اندر روایات میں ہے کہ یہ ایک عجیب رحمت الہی ہے انسان کے وجود کے اندر انسان اور حیوان کے درمیان فقط جو فرق ہے وہ آقل کی وجہ سے ہے آقل کیا کرتی ہے انسان کو سنجیدہ کرتی ہے متنبع کرتی ہے تنبی کرتی ہے ہم جب بھی کوئی برا کام احمقانہ کام جاہلانہ کام وہ کام کے جو عقل و خیرت سے پرے ہے وہ کام کے جس کے پاس کوئی دلیل و برحان و بیانات نہیں ہے آقل ان کاموں سے ہمیں منع کرتی ہے تاکہ ہماری وجود کی محافظت ہو سکے خدا نے آقل کو انسان کی محافظت کے لیے اور انسان کی روحانی و معنوی کیفیت کو دوام عطا کرنے کے لیے رکھا ہے انبیاءیں تاکہ تمہاری عقل کو دوام عطا فرمائیں تمہاری عقل کو توانہ کریں تمہاری عقل کی روشنی کو تمہارے وجود کی مملکت کے پورے وجود کے اندر پھیلنے کے لیے ایک اسباب و علل فرہام کریں عزیزان گرامی روایات میں ہے کہ علم ایک عجیب نعمت ہے علم وہ چیز ہے جو انسان عقل سے کشف کرتا ہے علم در حقیقت تمام اسمہ الہیہ میں سے ایک عجیب اسم ہے خدا کا ایک کمال ترین چیز انسان کے وجود کے اندر علم ہے اور انبیاء آئیں ہیں تاکہ علم کو بندگان خدا تک پہنچا دیں تاکہ علم کی غرمت سے اور علم کی قدر و قیمت سے اور علم جو فضائل اخلاقیہ میں سالفہرست ہے وہ انسان کے جس کے وجود کے اندر علم حکشمت نہ ہو وہ شخص کے جو علم سے دلچسپی اور علم کے ساتھ ایک ارتباط اور ایک ارتباط قلبی نہ رکھتا ہو ایک ایسا انسان واقعاً ہیوانوں جیسا ہے اس کی وجود کے اندر وہ ہیوانی تمام صفات موجود ہیں اگر کوئی انسان ایسا ہو کہ جس کے پاس نہ چراغِ عقل ہو نہ چراغِ علم ہو نہ جس کے وجود کے اندر ضمیرِ پاک ہو نہ نیتِ خالص ہو نہ وہ متلاشی حق و حقیقت ہو خدا جانتا ایک ایسا انسان انبیاء اور اولیاء کے نگاہمیں فقط ایک ایسا انسان ہے جو جانوروں کی طرح کھاتا اور پیتا اور بچے پیدا کرتا ہے خدا نے ہمیں یوں پیتا نہیں کیا کہ ہم اس دنیا میں لذات کو حاصل کریں اور اس دنیا سے کمالات کو سمٹے بغیر چلیں ہیں اللہ کی قسم یہ دنیا مسجدِ اولیاء ہے اولیاء علیہ السلام اس دنیا سے یہ دنیا در حقیقت بازارِ اولیاء ہے کہ جہاں سے وہ کم تلی نرغوں کے اوپر کمالات کو کشف کر لیتے ہیں کمالات کی ذرفیت کو قبول کر لیتے ہیں اور حادی کے ہدایت کو اپنے وجود کے اندر سمال لیتے ہیں اس دنیا کے اندر اولیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں تاکہ اس دنیا سے ازباب و علل کو اکھٹا کرے اور اپنی عبدی جاویدانی اور دائم زندگی کے لیے تمام چیزیں اس دنیا کے اندر موجود ہیں اگر انسان عقل و حرمت اگر انسان عقل کے حرمت کا قائل نہ ہو اور علم کی فضیلت کا قائل نہ ہو خدا جانتا ہے یہ تمام چیزیں انسان کے وجود کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا کریں گی وہ کیفیت کیا ہوگی انسان کے اندر پیدا ہو جائے یہ انکار کبھی کبھی مصبت ہے کبھی کبھی منفی ہے وہ بہت سارے ایسے امور ہیں بہت ساری ایسی کیفیات ہیں بہت سارے ایسے آمال ہیں بہت ساری ایسی کائناتیں ہیں ہزاروں چیزیں پوشیدہ ہیں انسان کی نظروں سے تو انسان کو چاہیے کوئی انکار کی حقیقت کو اپنے وجود سے ختم کرے ایسا نہ ہو کہ ان حقائق کا انکار کر دیں جو اس کے سامنے متلجی نہ ہوئے ہیں ممکن ہے بعض دفعہ جب انسان انکار کی عادت ڈال لیتا ہے انبیاء کی کنام کو سمجھنے اور سننے سے قاسر ہیں اور ان کی اندر ان کی گہرائی میں موجود وہ کمالات جو پوشیدہ ہیں چونکہ انسان کے عقل ناقص ہے اور انسان کا علم کم ہے لہذا وہ انبیاء کی لطیف اور نازک باتوں کو سمجھنے سے قاسر ہیں تو ایک کوشش یہ کرنے چاہیے کہ عقل کو دوام عطا فرمائے عقل کو دوام کیسے نصیب ہوتا ہے عقل کو دوام تفکر و تاکل سے نصیب ہوتا ہے عقل کو دوام فکر و فکر کی توانائی سے عقل کو دوام نصیب ہوتا ہے یہ چراغ عقل کبھی کبھی انسان کے وجود کے اندر تھر تھرانے لگتا ہے کیوں ہوتا ہے جب ہم عقل کے ہدایت پر عمل نہیں کرتے حقیقہ سے متمسک منسلک نہیں ہوتے اور عقل کی نورانیت سے اپنے وجود کو متلجی نہیں کرتے اور اپنے وجود کی مملکت کو عقل کی نور سے منور نہیں کرتے کیا ہوتا ہے عقل آہستہ آہستہ انسان کے وجود کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے پھر اس کا ضمیر بیزمیر ہو جاتا ہے پھر وہ ایک ایسا ناقص پس اور حقیر انسان ہو جاتا رہے ہیں کہ نہ اس کے کولوفیل میں تضار پیدا ہو جاتا ہے اس کے قلب کے اندر ایک انتشار پیدا ہوتا ہے اس کے قلب کے اندر ایک فشار پیدا ہوتا ہے اس کی زندگی درہم برہم ہو جاتی ہے اس کی تمام زندگی کے جو امور ہیں احمقانہ جاہلانہ متکبرانہ اور شیطانی اور عبلیسی ہو جایا کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری امتیں کیوں انبیاء علیہ السلام کی ہدایات کو قبول کرنے سے انہوں نے انکار کیا کیوں وہ انبیاء علیہ السلام کے پاک اور مقدس کلامات کے مد مقابل کھڑے ہو گئے کیوں ایک امتوں نے قد علم بلند کیا اور علم و حکمت کے چراخ سے اپنے آپ کو مزین نہیں کیا اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے وجود کے اندر عقل کا چراخ گل ہو چکا تھا وہ علم و حکمت کے ساتھ معنویت اور رحمانیت اور انس اور محبت رکھنے سے قاسر تھے برادر عزیز ایک اور چیز جو انسان کی وجود کے اندر ہے کہ انسان حقیقت کا انکار نہ کرے ممکن ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو معلوم نہیں ہوں ممکن ہے کہ آپ کا علم کم ہو ممکن ہے کہ آپ کے تجربات اتنے وسیع اور عریض نہ ہوں کہ آپ حقیقتوں کو در کر جائیں لطافتوں کو سمجھ جائیں نازک ترین لطیف ترین کمالات کو سمجھنے سے قاسر ہوں یوں نہ ہو کہ آپ ان کو نہیں جانتے اس وقت سے آپ ان کا انکار کر دیں نہ انکار کی عادت انسان کے اندر جمود پیدا کرتی ہے یہ جمود کیا ہے جب انسان کے وجود کے اندر جمود پیدا ہوتا ہے اس کے اندر جو بھی نجاستیں ہوتی ہیں وہ اس کو کمال سمجھتا ہے اس کے اندر جو بھی نقائص ہوتی ہیں وہ اس کو کمال تصور کرنے لگتا ہے جس مقام پر بھی ہوتا ہے اس مقام کو وہ مقام آخر اور مقام کمالات تصور کرنے لگتا ہے اگر کسی کے عقل کے اندر یہ جمود پیدا ہو جائے یہ جمود چراغ عقل کو خاموش کر دیتا ہے یعنی یہ جمود انسان کے وجود میں ترقی اور تقامل اور محراش تک انسان کو پہنچنے کی توفیق عطا نہیں کرتا ہے بلا کہ انسان جانوروں کی طرح اس دنیا کی نجاستوں میں گرافتار ہو جاتا ہے پھر جب اس کا خاتمہ ہوتا ہے اس دنیا سے اس دنیا میں پہنچتا ہے تو اپنے آپ کو بہت عجیب و غریب اور ایک پسترین صورت میں اپنے آپ کو مشہور کرتا ہے امام صادق فرماتے ہیں کہ ایک مومن کے جس نے ان لطافتوں کو قبول نہیں کیا ان عظمتوں کو قبول نہیں کیا عقل کی نورانیہ سے اپنے وجود کو اس نے متلجی نہیں کیا علم و حکمت کی وادیوں میں اس نے سیر نہیں کی اور علم کی نازک ترین بیانات کو سننے سے قاسر رہا جہل و کفر و انکار اس کے وجود کے اوپر چھپک گیا امام فرماتے ہیں جب اس کا انتقال ہوا اور یہ اس دنیا میں پہنچا یعنی برزق میں پہنچا امام فرماتے ہیں کہ یہ شخص جیسے ہی قبر سے باہر آیا برزق کی ایک عالم شروع ہوا اس نے یہ امام فرماتے ہیں کہ اس شخص نے اطراف میں دیکھنا شروع کیا اس نے دیکھا کہ ایک تاریخی اور تیرگی ہے ایک شدید طریق تیرگی اور تاریخی ہے یہ مردہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا میں عالم برزق میں پہنچا اچانک ایک روشنی آنے شروع ہوئی ایک روشنی آنے شروع ہوئی میں سمجھ گیا کہ شاید کوئی رحمت کوئی لطافت کوئی کرامت کوئی فضل و احسان میرے پر ہوا ہے اچانک ایک شم سے حقیقت اس کے اوپر چمکا اور اس نے دیکھا کہ دور سے ایک بہتی نجیس کسیف بدنما اور انتہائی کسیف ایک چیز اس کی طرف آ رہی ہے ایک ایسا وجود ہے کہ جس کی شکل اتنی بھائیانہ کے اتنی نجیس ہے اتنا تافن زدہ ہے امام فرماتے ہیں یہ مردہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ اے کاش یہ نجیس چیز میرے پاس نہ آئے کیونکہ اس کے تافن سے میرے وجود کے اندر ایک تکلیف پیدا ہوتی ہے اس کی نجاست سے میرے وجود کے اندر ایک کسافت پیدا ہوتی ہے وہ کہہ یہ امام فرماتے ہیں کہ یہ ابھی تصور کر رہا تھا کہ وہ نجیس ترین اور ایک بس صورت ترین چیز اس کی طرف آنا شروع ہوئی یہ گھبرا گیا پریشان ہو گیا اس نے کہا یہ کیا ہے وہ قریب آیا اور اس نے کہا کہ اس مردے نے کہا تو کون ہے کہ جس کے وجود سے اس قدر کسافتیں اس قدر تافن اس قدر نجاستیں اس قدر اس قدر تاریخی اور تیریگی کے آخر تو ہے کون وہ وہ ایک ایک ملاکوتی شکل تھی اس نے کہا کہ اے شخص تو مجھ سے گھبرا نہیں تو پریشان مت ہو میں کوئی نئی چیز نہیں ہوں میں تیرے ساتھ اس دنیا سے اس دنیا میں آئی ہوں فرمایا تو کون ہے فرمایا میں جہل ہوں اے کاش اگر تو نے اس دنیا میں جہل کو ختم کر دیا ہوتا علم و حکمت کے دریا سے اقیانو سے سراب ہوا ہوتا اور چراغِ عقل کی ہدایت تو نے پائی ہوتی تیرے وجود کے اندر انکار حقائق نہیں ہوتا تیرے وجود کے اندر جمود کی نجاست نہ ہوتی آج یہ چیز تجھ سے متمسر کو پیوستہ نہیں ہوتی امام فرماتے ہیں ہاں جو تم دنیا میں کما رہے گو اس کو وہاں دیکھ لوگے قرآن فرما دے وجید و معامل و حاصرہ جو کچھ تم اس دنیا میں کر رہے ہو اس دنیا میں دیکھ لوگے خدا جانتا ہے انبی آئیں کیونکہ انبیاء اس دنیا سے آئیں تخت ستوت شاہی سے آئیں تمام غیب ان کے سامنے عالم شہود کے اندر ہے تمام چیزیں ہوئیدہ کرنے کے لیے آئیں ہیں تمام چیزیں آپ کو بتانے کے لیے آئیں اے انسان جہل کے ساتھ اس دنیا سے سفر مت کرنا کسافت کا دنیا میں سفر مت کرنا ایسا نہ ہو کہ تیرے وجود کے اندر فانو سے فطرت خاموش ہو جائے اور چراغِ عقل تیرے وجود کے اندر وہ لو پیدا نہ کرے اور تیرے وجود کی مملکت کے اندر تیریگی اور تاریخی ہو اور تُو جہل کے ساتھ اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو تو وہاں پھر تیرے لیے مشکل ہوگا کیونکہ یہ دنیا عمل کے دنیا ہیں وہ دنیا اس عمل کی جو زراعت ہے اس زراعت کو حاصل کرنے کا ہے اگر آپ نے جہل کو بویا ہے جہل کاٹیں گے اگر آپ نے نورانیت کو بویا ہے نورانیت کاٹیں گے آپ کے وجود کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ چیزیں وہاں متلجی ہو جائیں گی عزیزانِ گرامی ایک اور چیز حقائق کا انکار مت کرو بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں معلوم بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں معلوم بہت سارے عالم ہیں جس کی ہمیں خبر نہیں ہے بہت ساری قلبی اولیاء کے مشاہدات ہیں ان کے انکشافات ہیں انہوں نے کائنات کو غور سے دیکھا ہے انہوں نے کائنات کی علت و معلول کو سمجھا ہے وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو چونکہ وہ تمام عالم پر ان کا سلطہ اور سلطنت ہے تمام عالم میں ان کا تصرف موجود ہے ان کا تصرف ان کا دست رحمانی خدا کے خزانہ لا یمود تک پہنچا ہوا ہے وہ تمام عالم سے باخا بنائیں وہ جب ہمیں کو گفتگو کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہماری اگر اس کو تسلیم کرنے سے مانے ہو جائے ممکن نہ ہم ان کو تسلیم نہ کریں یہی وہ عقل کے نجاستیں ہیں یہی وہ عقل کے چراغ کی خاموش ہونے کی علامتیں ہیں کہ ہم جسارتیں کرتے ہیں اور انبیاء اولیاء علماء ربانیون جب ہمارے سامنے حقائق کو بیان کرتے ہیں لطائف کو بیان کرتے ہیں پاکیزہ چیزوں کو بیان کرتے ہیں عالم غیب کی پاکیزہ چہرے سے پردہ کشائی کرتے ہیں اور عالم غیب کو ہمارے سامنے خویدہ متلجی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں برزق کے بارے میں خبر دیتے ہیں ہمیں محشر کے بارے میں خبر دیتے ہیں ہمیں قبر کے عالم کے بارے میں خبر دیتے ہیں اس دنیا میں ہماری نجات ہدایت کے بارے میں جو وہ فکر مند ہیں جو وہ رعوف ہیں ان کے قلب کے اوپر ہمارے نجاستیں اثر کرتی ہیں وہ جب ہمیں خبر دیتے ہیں اس عالم کی جس عالم جس عالم کے ہمیں خبر نہیں تو انسان کیا کہتا ہے نا یہ باتیں یوں ہی ہیں ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے ان باتوں کی کوئی دلیل نہیں ہے نا عزیز یہ جوان عزیز یہ علماء عزام یہ علماء ربانیون یہ پاکیزہ شخصیات جو تمہارے سامنے آئی ہیں زہمتیں اٹھائیں ہیں کتابیں لکھی ہیں روایات کو بیان کیا ہے قرآن کی تفسیر مزدخ کو بیان کیا ہے اہلہ وآلہ وسلم کی کرامات کو مشاہدات کو اور اس عالم کو بیان کیا ہے یہ تمام عالم میں سیر کر کے آ چکے ہیں لہٰذا جو چیز تمہیں سمجھ میں نہ آئے تم کہو کہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی میری عقل کی کمزوری ہے میرے پاس تجربہ نہیں ہے علم نہیں ہے میں جہل و جہنت میں گرفتار ہوں میں انبیاء کی انبیاء کی باتوں کا انکار مت کریں اولیاء کی باتوں کا انکار مت کریں یہ خود ایک طرح کا انکار کی کیفیت انسان کے وجود کے اندر پیدا ہوتی ہے آج کتنی ہی ایسی چیزیں جو پچاس سال پہلے ایجاد نہیں تھی مگر آج علم نے سائنس نے سامنے تمام عالم اسی طرح اور ہزاروں عالم ہیں ہزاروں بلیس کائناتیں ہیں ہزاروں عظمتیں عالم ورزق کی عالم قبر کی عالم ملاکوت کی تمام عظمتیں موجود ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں انبیاء ہیں تاکہ ان عظمتوں کو ہمارے سامنے بیان کریں لیکن اگر خدا نہ خاصتہ یہ انکار کی صفت ہمارے اندر موجود رہی اور ہم نے انبیاء کی پاک اور مقدس چیزوں کا انکار کیا ان کی لائیوی شریعتوں کا انکار کیا ان کے پاکیزہ متبرک اور مقدس کلام کے ہم نے ہم نے توقیر نہیں کی تقزیب کی ممکن نہیں ہے کہ ہمارے سامنے کوئی رہے ہدایت کھلے ممکن نہیں ہے ہمارے لیے ایک مسیر حق و حقیقت ہمارے لیے واضح ہو جائے ممکن نہیں ہے کہ دست الہی ہمارے سر کے اوپا سائیہ فگن ہو اور ہمیں جہالتوں کے دیش سے نکال کر علم و حکمت اور شرف اور کمال کی سرزمین پر ہمیں وارد کرے ہمیں دخول کرے اور ہمارا اس پاک اور مقدس سرزمین کے پر داخلہ ممنوع نہ ہو ممدو قرار ہو جائے عزیزہ نگرامی سوچو اس دیر کے لیے دوسری بات میں آپ سے ارز کرتا ہوں جس کمال جو کمال بھی تمہیں حاصل ہے جو کمال بھی تمہیں حاصل ہے مادی ہے مانوی ہے روحانی ہے جس مقام اور مرتبر بھی تم ہو ہمیشہ کہو کہ نہیں یہ مقام اول ہے مقام آخر نہیں جس مقام پر بھی تم ہو تم چاہے حوزیل میں تعلق رکھتے ہو چاہے صاحب مسجد ہو عزدار ہو جو بھی جس مقام پر بھی تم ہو جو بھی کمالہ تم اپنے وجود کے اندر مشاہدہ کرو کہو کہ نہیں یہ مقام اول ہے ابھی مقام آخر باقی ہے ذرا پیغمبر اسلام کی زندگانی پر غور کریں پیغمبر جو انسان کامل ہے سردار انبیاء ہیں معشوق الہی ہیں وہ تمام عالم میں عالم میں خدا کے خزانہ لا یمود تک ان کی رسائی موجود ہیں وہ بندگان خدا پر اللہ کی حجت ہیں وہ اللہ کا نور ہیں وہ اسم آزم ہیں تمام عظمت پیغمبر اسلام کو حاصل ہیں تمام عالم ان کے سامنے ہوئی داخل ہیں اور تمام علوم معرفات اور تمام عظمت کے دریہ ان کے سامنے جاری و ساری ہوتی ہیں اس کے باوجود بھی پیغمبر کے عالم ہیں کہ پیغمبر اپنی دعا میں کیا فرماتے ہیں پیغمبر جب قنوط پڑھتے تھے کیا کہتے تھے ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ یا رسول اللہ اب آپ کونسا ہی ان چاہیے پیغمبر فرمائیں گے دیکھو جو کچھ میرے پاس ہے عشر شیر بھی نہیں ہے وہ چیزیں جو حضرت حق کے پاس ہیں جو دامن خدا میں موجود ہیں جو ذات الہی میں موجود ہیں جو اسمہ الہیہ میں موجود ہیں یعنی پیغمبر کہتے ہیں دیکھو اپنی فکر میں جمود پیدا مت کرنا جس مقام پر ہو مت کہنا یہ مقام اول ہے کہنا نہیں خدا کی بہت ساری عظمتیں بہت سارے کمالاتیں بہت ساری رحمتیں بہت سارے عالم ہیں جس کی ابھی مجھے سیحر کرنی شیطان کیا کرتا ہے انسان جس مقام پر بھی ہوتا ہے اسے کہتا ہے نہیں بس یہ کافی ہے مثلا لیکن انسان نے نماز پڑھی شیطان اس کو اتمنال دلاتا ہے نہیں الحمدللہ تم نمازی ہو نا جب نماز پڑھو تصور مت کرنا کہ بس یہ نماز نہیں کہنا اولیاء کی نماز کیسی ہے عرفہ کی نماز کیسی ہے انبیاء کی نماز کیسی ہے آئیمہ کی نماز کیسی ہے ترقی و تکامل تمہارے وجود کے اندر متلجی ہونا چاہیے خدا نا خاصتہ ایسا نو اعتقاد میں جمود پیدا ہو جائے امور میں جمود پیدا ہو جائے اخلاق میں جمود پیدا ہو جائے اور تمہاری ترقی و تکامل اور محراج کے راستے تمہارے لیے بند ہو جائے ایک ایک چراغ عقل کی محافظت کرو اپنے ضمیر کی محافظت کرو اپنے قلب کی محافظت کرو علم و حکشمت کے لیے تگو دو کرو کونسا علم کونسا علم ہار علم خدا کی قسم جتنے بھی علوم کائنات کے اندر موجود ہے یہ سب الہی علوم ہیں یہ سب الہی علوم ہیں ان علوم کے اندر معرفت خدا کے موجزن دریاں بہر رہی ہیں ہار علم ہار علم عالم کو اپنے معشوق کی طرف اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آیا ہے ہمارے دعاوں میں ہے پروردگار میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے نفہ نہ پہنچائے جو مجھے فائدہ نہ دے جو خود میرے قلب کے اوپر اثر نہ کرے جو خود میرے وجود کے اندر متلجی نہ ہو پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے عقائد کا علم شریعت مقدسہ کا علم انسان کی نجات اور انسان کی سربلندی کا علم انسان کو ظلم و ستم اور شیطان کی ابلیسی اور تاریکی سے لکھالنے کا علم انسان کے اندر حکمت پیدا ہو جائے انسان کے اندر عقلی کمالات پیدا ہو جائیں عقل انسان کو مہراج نصیب ہو اور انسان عقل کی اس روشنی کے زیر اثر سفر کرے اور عالم ملکوت تک پہنچ جائے عزیزان گرامی جو لوگ جہل کی نجاست جن پر لگی ہے اتمنان کر لیں جب تک جہل کی ایک نجاست ایک قطرہ بھی انسان کے اندر موجود ہے اہلِ بہت علیہ السلام کی پاکی ذات طیب و طاہیر ملکوتی الہی رحمانی حقیقت کو سمجھنے سے قاسر ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعاً آپ کے قلب کے اندر ایک توجہ خاص ہو اہلِ بہت کی آپ ان کے حریمِ مقدس کی طرف سفر کریں آپ ان سے التماس کریں ان کا پاک اور مقدس وجود آپ کے وجود کے اندر ایک متغیت چیزوں کو پیدا کریں میں پہلے بھی کئی دفعہ کا امام علی کی محبت قبر کے بعد شروع نہیں ہوتی امام علی کی ولایت قبر کے بعد شروع نہیں ہوتی خدا کی قسم اسلام وہ دین نہیں ہے جو قبر کے بعد تمہارے کام آئے گا وہ دین دینِ الہی نہیں ہے جو قبر کے بعد اس دنیا کے بعد تمہارے کام آئے گا دین وہ ہے جو اس دنیا میں تمہارے کام آئے گا اہلِ بہت وہ ہیں جو اس دنیا میں تمہارے کام آئیں گے خدا کی قسم اہلِ بہت آئیں اس دنیا میں تم ان سے ہدایت لو اس دنیا میں وہ حادیِ برحق ہیں اور آخرت میں تمہارے لیے شافی ہیں لیکن جو لوگ یہ سرطاعت نہیں رکھتے جن کے اندر علم و حکمت کا ذوق و شوق موجود نہیں ہیں جن کے اندر علم کی تڑپ موجود نہیں ہیں علم کے لیے جذابیت و کشش موجود نہیں ہیں خدا کی قسم ان کی مثال جانوروں جیسی ہے وہ ہمیشہ چارہ بنے رہتے ہیں لوگوں کے لیے کیونکہ ان میں خود تحقیق و تشکیص کی صلاحیت نہیں ہوتی ان میں خود حقائق کو سمجھنے کی لطافت و ترافت قلبی ان کے وجود کے اندر موجود نہیں ہوتی خدا نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے خدا کی قسم خدا نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے صرف وہ افراد کہ جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اہل بیت علم السلام اولیاء الہی پاکیزہ طیب و طاہر انبیاء و اولیاء صالحین زکی اور طیب و طاہر علماء اور پاکیزہ نفوس اور اہل بیت علم السلام فقط ان کی اطاعت انسان کے لیے کافی ہے ورنہ خدا نے کسی انسان کو پیدا نہیں کیا کہ وہ اپنے وجود کو کسی انسان کی سپورٹ کر دی نہ انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دلانے کے لئے انبیاء آئیں کہ تم انسانوں کی نجاست انسانوں کی غلامی سے انسان کو نجاست ملے انسانوں کی محبت کے قید خانے سے انسان کو رہائی نصیب ہو انسانوں کے بنائے ہوئے قید خانے اور اسیر کرنے والی بلاؤں سے انسان کو محفوظ کرنے کے لئے انبیاء ل放وسلام آئیں خدا نے تمہیں آزاد پیدا کیا اپنی وجود کی سلطنت کو شیطان کے ہاتھ میں مد دو جاہلوں عباشوں کے ہاتھوں میں مد دو احمق و بے وقوفوں کے ہاتھوں میں مد دو خدا کے دشمنوں کے ہاتھوں میں اپنی وجود کی سلطنت کو مد دو اگر علم ہو تمہارے پاس اگر تمہا پر تجربہ ہو عاقل ہو غور کرو کہ یہ کون لوگ ہیں ان کے صفات کیسے ہیں عصاف کیسے ہیں ان کے زندگی کیسے ہیں ان کے عمور کیسے ہیں ان کے عبادات کیسے ہیں ان کے عقائد کیسے ہیں ان کے ان کے اندر اخلاقیات کیسی ایک تدبو کرو تاقل کرو تم معمولی شخصیت نہیں ہو کہ اپنے آپ کو ہر کسی کے ثبت کرتے پیرو جو جس نے بھی آواز لگائی اور تم اپنی شخصیت کو اس حیوان کے معنی وہ آئے تمہارے گلے میں رسی باندے اور تم اپنی شخصیت کو اس کے ثبت کرو نہ یہ گناہ ہے خدا کی قسم خدا نے تمہیں آئمہ کے لیے پیدا کیا ہے خدا نے تمہیں فقط اپنی خاطر پیدا کیا ہے خدا نے تمام عالم کو تمہارے لیے اور تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے اپنی شخصیت کو تارتار مت ہونے دو اپنے وجود کی مملکت کو کسی کے سپرت مت کرو تم فقط اہل بیت کے لیے خلق ہوئے ہو تو خدا کی قسم تم جنت کے لیے بھی خلق نہیں ہوئے ہو تم صاحب جنت کے لیے خلق ہوئے ہو دربدر مت پھرو ہاں سرگردان مت ہو کوشش کرو دریا معرفت اہل بیت کے قریب آؤ معرفت الہیہ سے اپنے قلب اپنے ظاہر اور باطن کو مزین کرو اور اپنی باطن کے اندر خدا سے محبت و کشش کے اندر پیدا کرو انکار کی حقیقت سے یعنی حقائق کا انکار مت کرو عزیزانے کے رامے عقل کی روشنی اور عقل کی ہدایت پر عمل کرنے کی کوشش کرو علم و حکمت کے دامن رحمانی سے وابستہ ہو جاؤ اور اپنے آپ کو جہل گفر انکار اور نجاستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جو نہ وہ مبارک رمضان گزر جائے اور جہل کی نجاست ہمارے اوپر لگی رہے اور ہم بجائے سے کہ اپنے وجود کے سلطنت کو اہل بیت کے سپورت کریں کوئی ڈاکو آئے کوئی فاسق آئے کوئی فاجر آئے کوئی مکرو فری والا آئے تقوی کا لباس پہن کر دین کا لبازہ پہن کر اور ہم اس کو مخلص سمجھیں اور ہم اپنے ہاتھ کو اس کے خاتمے دینا خدا نے فقط تم اہل بیت کے لئے خلق بیا کہ تمہارے وجود کے مملکت کب الہی ہو جائے گی کب ربانی ہو جائے گی کب ملکوتی ہو جائے گی جب تم اپنی شخصیت کو عمل مومنین کے سپورت کرو گے اپنے ظاہر کو اپنے باتین کو اپنی عقل کو اپنے علم کو اپنے پورے وجود کو تم سپورت دے اہل بیت جب تک نہیں کرو گے خدا کی قسم تمہارا قلب راضی ہونے والا نہیں ہے تمہارے قلب کی کششے کے اپنے ہاتھ امی المومنین کے ہاتھ میں دے میں پہلے بھی کئی جگہ کئی جگہ یہ بات کہہ چکا ہوں عزیزانِ گرامی جوانانِ عزیز اے پاک طیب و طاہر مبارک جوانو تمہارا قلب بہت پاک ہے تمہارا وجود بہت پاک ہے تمہارے در الہی و رحمانی صفات و اوصاف کامالات موجود ہیں ابھی تمہاری فطرت کے اوپر محبت دنیا کے آثار نہیں ہیں ابھی حب دنیا کے آثار تمہارے قلب کے اوپر موجود نہیں ابھی تمہارے قلب کے اوپر اللہ کی رحمانی بارانِ رحمت برس پر رہی اس جوانی کے عالم میں اپنے آپ کو راہِ انبیاء کا عادی بناو اپنی عقل کو آلودہ مت ہونے دو اپنے علم میں اضافہ کرو اور جہل اور کفر اور انکار کی نجاست سے اپنے آپ کو بچاو پیغمبر کہا کرتے تھے ربی جدنی علمہ پر وردگارہ یہ علم ہمیں نہیں مانو ہم ذاتِ الٰہی میں کیا علم موجود ہے کیا ارادہ الٰہی موجود ہے کیا اسماع و صفات موجود ہیں ہم جانتے نہیں ہیں پیغمبر فرماتے ہیں نہیں میں نبی مرشل میں انشان کامل تمام عظمتیں میرے پاس ہیں مگر میں نہیں چاہتا کہ میں جمعود کا شکار ہو جاؤں میری عقل جمعود یافتہ ہو جائے میری فکر جمعود یافتہ ہو جائے اور میں کہوں کہ نہیں جو کچھ مجھے حاصل ہے اس کے علاوہ کمالات موجود نہیں ہیں نہیں عزیز من جس مقام پر ہو جو کمالات تمہارے اندر موجود ہیں کہو کہ ابھی ابھی میں حالتِ سفر میں ہوں ابھی ابتداء سفر ہے یہ کمالات کا انتہائی سفر ابھی باقی ہے ابھی مقامِ سفر کی ابتداء ہوئی ہے ابھی کمالات کی انتہا باقی ہے جمعود پیدا مت کرو اپنے اندر یہ نہ ہو چند کتابیں پڑھو اور کہو الحمدللہ کے میں ایک عالم بن گیا چند تقریریں کہو الحمدللہ میں خطیبِ پرتوانہ ہو گیا چند کتابیں لکھو اور کہو کہ الحمدللہ میں مفسرِ قرآن ہو گیا ہوں چند آیات کی تلاوت کرو اور کہو کہ نہ میں واقعاً قرآن کی حق و حقیقت سے واقع ہوں خدا جانتا ہے یہ تم شیطانی وسواس و خنا سے جو شیطان انسان کی وجود کے اندر پیدا کرتا ہے اے عزیز من اے جوانِ عزیز اے طیب و طاہر پاک پاکیزہ گھرانوں کے فرزن دو تمہارے وجود کے اندر اہلِ بیت کی محبت موجود ہے تمہارے وجود کے اندر استطاعت و صلاحیت موجود ہے تمہارے ذرفیت بہت عظیم ہے صاحب الزمان کو ایسے پاک طیب و طاہر نجیب اور سلیم جوان چاہیے کہ جو کسی سے وابستہ ہوں میں تم فقط صاحب الزمان سے وابستہ ہوں ان کے نظام سے وابستہ ہوں ان کے عاشقوں جاننساروں فیدہکاروں اور ان کے پاک و طیب و طاہر افراد سے وابستہ ہوں تم صاحب الزمان کے لئے خلق کیے گئے ہو تم ان سیاسی فنکاروں کے لئے خلق نہیں کیے گئے ہو تم احمقوں جاہلوں فاسقوں فاجروں بدکاروں مکاروں کے لئے خلق نہیں کیے گئے ہو تم فقط طیب و طاہر پاک اور پاکیزہ افراد کے لئے خلق کیے گئے ہو اپنے قدر و قیمت کو سمجھو اپنے مقام و مراتب کو پیچھانو اپنے آپ کو جہل کفر انکار کی نجاست سے نکالو تاکہ تمہارے قلق کے اندر چراغ فطرت روشن ہو جائے چراغ عقل کامیاب ہو جائے اور تم ایک انسان سلیم رشید اور طیب و طاہر پاک انسان کے عنوان سے اس سہن اخدہ سے ولایت میں قدم رکھ سکو یا صاحب الزمان اِنَّ تَوَجَّهَنَا وَاسْتَشْفَعَنَا وَتَوَسَّلْنَا بِكَا إِلَى اللَّهُ وَقَدَّمْنَا كَبَيْنَ يَدَئِكْ حَاجَاتِنَا یَا وَجِيهَلْ إِنَّ اللَّهُ اِشْفَعَ لَنَا إِنَّ اللَّهُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زمان جان لے حیدر کی ظلف قار ہوں میں ہر ایک جری میرے جوہر کا مدہ خان رہا میری امان سے جو نکلا وہ بے امان رہا